اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست و ریاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں کہ میں ہوں آپ کی مزمان ارم چودری ہے اور جس طریقے سے حکومت کے جانب سے جوائنٹ سیشن کو بلا کر معاملات حل کرنے کی بات کی جارہی ہے قانون سازی کی بات کی جارہی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مسئلہ اور دیگر معاملات جو ہیں وہ تیہ کر رہے ہیں جس میں اتحادیوں کو آن بورڈ لینے کی بات کی گئے ان کو منانے کے حوالے سے باتیں کی جارہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے کر قانون سازی کے لیے معاملات سامنے رکھے جارہے ہیں کیا اپوزیشن اس حوالے سے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دے پائے گی کیونکہ بہت سارے تحفظات اپوزیشن کو بھی ہیں اور اپوزیشن اتحاد پاکستان ریمکریٹک مومنٹیں حکومتی متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اپوزیشن اتحاد اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولارا فضل الرحمن کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں جو اعلامیاں سامنے آیا اس میں نئی تاریخ دی جاتی ہے پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کو تجاویز کی تیاری بھی دی گئی اور ہدایات بھی کچھ جاری کی گئی اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی باعث نومبر کو جو طلب کیا گیا تھا تجاویز کی تیاری کے لیے قائم پینل وقلا سے مشاورت اور ذابطے کی کاروائی مکمل کرے گا جبکہ 23 نومبر کو پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں سٹیرنگ کمیٹی سے فارشات کی منظوری دی جائے گی موجودہ سیاسی صورتحال میں پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں جو اپوزیشن کی سٹیرنگ کمیٹی کو ٹاسٹ ہونپا گیا ہے اپوزیشن کیا موقف سامنے آ سکتا ہے حکومتی معاملات کیسے چل سکیں گے قانون سازی کس طریقے سے ہو پائے گی اسی پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمعہ دلمہ اسلام سے کے رہنما کامران متزا صاحب سینٹر کامران متزا صاحب سینئر قانون دان بھی ہیں قانونی معاملات بھی ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے قانونی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معاملات ہم لے کر چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ یہ معاملات ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ اپوزیشن اکٹ کر کے اپنے ایجنڈے کے طور پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہے اور جس طریقے سے ایک مشکل وقت سامنے آتا ہے وہ مشکل وقت تبھی سامنے آتا ہے جب حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان سے ناراض اور نالا ہوں اور معاملات آگے نہ چل پائیں لیکن اپوزیشن اپنے سٹینس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلے گی کامران مصر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سے جانا جائیں گے تحریک انصاف کی حکومت مستقل قانون سازی کے بجائے آرزی قانون سازی یعنی آرڈینس یا صدادی حکم ناموں کے ذریعے حکومتی امور چلانے کو ترجیح دے رہی ہے اپوزیشن جماعت میں جس طریقے سے پی ڈی ایم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے معاملات کو وہ ریجیکٹ کرتی ہیں حکومت کے اس اقدام کو منتخب ایوان توہین بھی قرار دی جاری اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک اقدام کہا جاتا ہے کہ ایک پلیٹ فورم ہے پارلیمنٹ کا پلیٹ فورم ہے قانون سازی کے لیے اس کی توہین کی جاری کیا گئیں گیا دیکھیں اس کو یہ چونکہ یہ عوام کے نمائد نہیں ہیں وہ کہ ایک فضا ہے اس سیلیکشن کے نتیجے میں آنے ورنی سارمنٹ ہے مگر ان خطی چونکہ عوام کے نمائدیں نہیں ہیں یہ معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے سے اچھر دلتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں اگر لے بھی آتے ہیں معاملات کو پھر اس کے بعد جھو بولتے ہیں بہت بیانی کرتے ہیں بہت سے کام لیتے ہیں اس پہ ویک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ کا مستقع اضلاح سمع کیا گیا اور اس کے بعد راستندرے میں جانا اس کو پر موجود ہی کر دیا گیا پھر اس کے بعد سپیکر نے رابطہ کیا اور کہا اپوزیشن جماعتوں سے اور کہا کہ ہم جانا بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا ہم نے لکھ کے جواب دے دیا اور جواب میں ہم نے اتوار کو جواب بنا کے دے دیا ایک دن بیزائر نہیں کیا اور اس کے بعد جانا پھر یہ جانا وہ مستقع اضلاح پارلیمنٹ کا جانا انہوں نے بلوار لیا تو یہ جانا وہ ایک طرح سے دھوکہ کرنے کی وہ بات ہوتی ہے دمیان میں ان کے پاس نمبر چورے نہیں تھے ان کے خادی ان سے ناراض تھے ان کے اپنے لوگ ان سے ناراض تھے اب اس کو جانا وہ منیج کروایا گیا اور اس اروانی کے بعد جانا یہ سارا کچھا بودوارہ جانا اپوزیشن کو بلڈوٹس کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کانون سازی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی بس یہ زندگی برد کے لیے ہوتی ہے یہ اوٹس وقت ہوتی ہے جب تک اس کو پارلیمنٹ کے لیے کبھی نہ کر دیا جا اور جب اس طرح سے قومی انہت سے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بھار اپوزیشن کو اعتماد لیے جاتا ہے چاہید ہی اس قومی کو جانا یہ اجلاس کا جانا احساس نہیں ہے اور یہ خود جائے کرنے پہ کلے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ گا فرکل پارلیمنٹ کا اجلاس روح اور مصر کا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کامرہ مصر صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے وفاقی کامینہ کی اجلاسوں میں تواتر سے نئے کامانون سازی اور آرڈینس کے ذریعے ان کو نافذ کنے کے منظوری بھی دی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قابینہ وزیراعظم اور صدر نے قانون سازی کرنی ہے تو اتنے مہنگے اجلاس کیوں جبکہ معاملات جو صاحب نے آتے ہیں وہ بھی یہ ہی ہے وقت کیا جاتے ہیں اتجاد کیا جاتے ہیں اجلاس کو ایک ہی کاروائی کو ملتوی کرنا پڑتا ہے دیکھیں یقینی پارلیمنٹ پہ بہت سا خصے آتا ہے اس میں آپ کو کہہ بھی شکتے ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے کہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے کچھ مسکنسپشن کی ہیں مسکنسپشن ان دی سنس کے لوگ کہتے ہیں کہ دی پارلیمنٹ پہ ہر شخص کو شاید پیٹرول ملتا ہے پیٹرول اس کے آنے جانے سے خطے ملتے ہیں اس طرح سے بھی نہیں ہیں یا مخت کھانے ملتے ہیں یا بہت رائیٹی نکھوں کے خطے ملتے ہیں اس طرح سے بھی نہیں ہیں اتنی جو نا وہ ایکسٹراروی مراض نہیں ہیں جس کو جو نا وہ لوگ جس کے اوپر تنسید کا نشانہ بناتے ہیں مدے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب پس کر لیتے ہیں کہ مراض ہے بھی مگر اس کے نتیجے میں اس کو جو نا اس کو جو نا یہاں پہ اس وقت جو موجود گورنمنٹ ہے انسیدنٹی اس کا کام یہ ہے کہ سارے کام انہوں نے آجنس کی ضروری چلانے ہوتے ہیں اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس طرح سے عوام کے نمائن دینے ہیں یا حافظوں نے جا کے کل عوام کو نہیں چاہر کے کسی اور کو حساب دینا ہے تو اس لیے جو نا یہ سب کچھ جو ہے یہ انہوں نے پارلمنٹ سے بالا بالا کرنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے اور ہر کام یہ جنہ وہ اپنے کو تحافظ دے ہر کاملے میں اپنے کو تحافظ دے اور دوسروں کو جنہ انہوں نے بریک کرنا ہوتا ہے کامیرہ ملسل صاحب کانونی امور کو کانونی معاملات کو آپ کافی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سینے کانون دان بھی ہیں اور اگر آرٹیکل ایٹی نائن کی کاملی اور سینے کا اجلاس نہ چل رہا ہو صورتیات پوری طور پر کانونی بل کے نفاظ کے متخاضی ہو تو آرڈینس کی منظوری دے سکتے ہیں عام حالات میں جو معاملات ہیں صداعاتی آرڈینس کے ذریعے کانون سازی کرنا درست ہے آپ کے خیال میں جی بلکل غلط ہے اس میں کیونکہ یہ تو یہ کر لیتے ہیں ایک کنڈیشن کو تمیت میں کر لیتے ہیں کہ کاملی اور سیشن اس کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا تو آرڈینس جانا وہ اپرومیٹیٹ کر لیتے ہیں مگر دوسری بات کوئی ارجنسی بتانی ہوتی ہے وجہ بتانی ہوتی ہے کوئی اچھی بات جس کی بنا سے اس آرڈینس کے بغیر گزارہ ممکن نہ ہو اس وقت آرڈینس جاری ہو سکتا تو اس ایٹی نائن کے آرٹیکل ایٹی نائن کی ذور کے مناثیز یہ آرڈینس سے سارے جاری ہوئے ہوئے ہیں جس کو آرڈینس کیاید ابھی تک نہیں دیکھ پہنی ہے اس کو ابھی تک انہوں نے جوانا اگزائمن نہیں کیا تو اس کے جوانا ہوتی نائن کے حوالے معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ دیکھئے یہ جو آرڈینس آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت سی دفعات جوانا وہ تصویل کے مناسبی ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ آرڈینس جو ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہا ہے دوسری جانب جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل ملاقاتیں کر رہی ہیں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب بھی مل ملاقاتیں کر رہی ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ حکومت اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہی ہیں پاکتاں طریقے سب کی جو فاقی حکومت ہے انہوں نے گیارہ نومبر کو پارلمان کا مشتر کا اجلاس بلائیا تھا جس کے دوران قومی احتصابی اور یعنی کے نیپ سے متعلق قانون سازی میں کی گئے ترامیم کے مندوری کے لیے پیش کیا جانے کا بھی امکان تھا تاہم یہ اجلاس ڈیلے کر کے جوائنٹ سیشن جو بلائے گیا بد کے روز اس کے اوپر اتفاقے رائے پیدا ہوا اور کہا گیا کہ یہ جوائنٹ سیشن اپوزیشن کے اتفاقے رائے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مؤخر کیا گیا آنے والے دنوں میں صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کونکوں کو لے کر اپوزیشن کو آنٹ بورڈ لے کر یہ جو مؤخر کیا گیا تھا یہی ایک وجہ تھی یا کوئی اور وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں یہ غلط جانی کلتے ہیں انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ ان کی اپنے اتحادی ناراض سے ان کی اپنے جناب نمبر ناراض سے اور یہ وہ نمبر پورے نہیں چلتا رہے تھے اب انہوں نے ملتوی تو کر دیا آباد میں وہ لہم ایکسکیوزز دیں کہ ہم جناب اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے اور اس سے پاتشیت کے بعد جناب معاملات وہ کریں گے تو اب یارہ سے لے کے سولہ تج آج سولہ تاریخ ہے ان پانچ دنوں میں ایک ڈولیمنٹ کو ہوئی نا چسٹیکر کی طرح سے جواب پر آئی تو اس کا جواب چلا گیا کہ ہم تیار ہیں حالانکہ جی ایو آئی جو ہے اس وارے میں ان کو پتا تھا یا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھوکہ دیں گے اور وہی ہوا کہ انہوں نے دھوکہ دیا مگر اس کے باوجود باقی جماعتوں کے ساتھ ہم چلے اور چلنے کے بعد ہم نے کنسنس دی کہ چینک ایڈیٹر نے آپ جو نا مل جل کے بیٹی کانونسازی کرتے ہیں جو چیزیں عوام کے مفاد میں نہیں ہیں دستیر کے منافع ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو پانچ دن کے اندر پھر دوبارہ جو نا انہوں نے دوبارہ انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا تھا اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے میرے باہر سے چلوا کے نمبر پھولے کرنے سے وہ لوگ جن سے ناراض سے ان کو کسی نہ کسی طرح سے راستے پر لانا صرف افاقی حکومت گزشتا تقریباً ایک مہینے کے دوران قومی تصابیروں کے قانون میں صدایتی آرڈینس کے ذریعے دو طرح مطارف کروا چکی ہے جبکہ اس سے قبل بھی نیب قانون میں ایک تبدیلی کی گئی کیا اب پارلیمان کے ذریعے حکومت قانون سازی کرنے میں قامیاب ہو سکے گی دیکھئے دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے جس طرح سے جو نہ ایم سی ایم جو نہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو خوشیر چل رہے ہیں اسی طرح سے جو نہ کافلی کے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اگر زمین کی آوارش پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو جو نہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی اور اگر وہی پریشر پریشر ڈالنے والی ٹیکسٹ آرز جنہ ان کے معاملات ان کے ہاتھ مرولنے کے معاملات اس طرح سے چلانا ہے اور اگر وہ ہاتھ واقعی انہوں نے مرول دیا وہ اپنے نمبر پورے کر لیں گے اور نمبر پورے کرنے کے قانون سازی کے ہم نے الیکٹرونک ووٹی مشین پر بھی بہت زیادہ تحفظات دیکھے حکومت چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن کے مراحل کو بنایا جائے لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات آئے اپوزیشن جماعتوں کے بھی بہت زیادہ تحفظات آئے اور اس کے ساتھ جو مشاورت کے معاملات سامنے آ رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قانون سازی کے لیے پلاتفارم منتقب کیا گیا ہے حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ تو اپوزیشن کے جانب سے بنایا ہی جا رہا ہے لیکن پارلیمنٹ کے ایسا فورم جہاں تمام مسائل کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے تمام قانون سازی بھی کینی ہے تب ہی مملکت کے امور آگے چل سکیں گے اور اگر یہ معاملات یہاں پر نہیں حل ہوتے جو کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم حکومتی متنازع قوانی کو عدالت میں لے کر جائیں گے تو آپ اپوزیشن کے جانب سے قانون سازی کے عمل کو لے کر چلنے کے لیے صرف ایک یہی ہے کہ اگر وہ متنازع قوانی باہمی مشابرت اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہیلتھ ہو سکتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ قوانین جو ہیں وہ نہیں حل ہوں کہ ان متنازع قوانی کو آپ کا آخری فیصلہ اپوزیشن کا عدالت میں لے کر جانے کا دیکھیں دستور جو ہے وہ دو طرح کی حق دیتا ہے عدالتی مضافلت ایک حق یہ ہے آرٹیکل دو سو تیس تیس کی آج پاس کہ اگر کوئی قانون سازی اسلام کے منافع ہو اور اس کو عدالت میں اندشریت کو اس میں چیلنج کیا جائے تو وہ اس سٹون پر عدالت اس کو اگزامین کر سکتی ہے کہ یہ اسلام کے منافع ہے یا نہیں یہ ایک بات دوسری بات یہ کچھ بنیادی حقوق جو ہے وہ دستور میں دیے جائے ہیں کچھ جو ہے نا کچھ چیزوں پہ جو ہے نا وہ یہ دستور جو ہے وہ قائم ہے کچھ پلر دیں اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ ان کے اگینس چلی جائے پھر آرٹیکل ایٹ کے ٹچ ٹون پہ اس کو جو ہے وہ عدالت ایگزامین جائے پر یہ عدالتوں کو دستور میں خود اختیار دی ہے تو یہ دو طرح جنہیں ایکسیپشن ہیں ایڈال وائس فارلیمنٹ جو ہے نا وہ اتنا کام کرنے میں ارداد کامیرہ مصر صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ قانون سازی کے معاملات میں اگر عدالتی مداخلت شروع ہو گئی تو پھر جمہوری نظام دیمکریٹی سسٹم کو جو کہہ دے کہ سموتلی آگے لے کر چلنا ہے جمہوری نظام کے بہت زیادہ باتیں بھی کی جاتی ہے تو یہ جمہوری نظام چلے گا کیسے دیکھئے اگر آپ تو عوامی سمندر کے آگے اس بہاو کے آگے بانے سکان دیں گے فارلیمنٹ میں معاملات کو جنہ وہ سیسل نہیں کریں گے اور عدالتوں بھی فرض کرتی کہ یہ بات جنہ وہ سیسل نہیں ہو تو کل کل کنا جو ہے یہ عوامی بہاو جائے آپ کی اگلے الیکشن کو کہا لے جائے جا فرض کر لیجئے کہ یہ آپ کی جو بہیمانی کا جو دہاندری کا جو پروپیام ہے اور اس کی اوپر جو نا وہ عوام ناراض ہیتا ہے الیکشن والے دن اور ہر جگہ پہ وہ پولیس سیشن پہ قبضے کر لے اور اس کے بعد وہ آپ کی مشینے چین کی لے جائے آپ کے ریزرٹ لے جائیں یا آپ کا جو نا سسٹم آر ٹی ایس کی طرح بیٹھ جائے یا اس دن جو نا وہ کوئی اور مسائل اس سے ریلیٹنگ ہو جائے تو صرف اس کے بعد یہ بہوکوف حکومت کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ پاکستان کے دو لفت ہونے میں پہلے دی جو عوامی جو منڈیٹ تھا اس کو نا ماننے کا ایک انصر تھا یہ عوامی منڈیٹ کو پچھلے الیکشن پہ بھی نہیں مانا گیا اور ریزلٹ دیا گیا اور کہا اسی رات ریزلٹ گیا تھا اور اس کے بعد بعض جگہوں سے دن کے بعد ریزلٹ آیا اور بعض جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹس پڑے حکومتی موقع بھی جان لیتی ہیں جوئنٹ سیشن پہلے بھی حکومت کی جانب سے بلائیا گیا کتنے معاملات تیف آئے اور یہ اتنے مہنگے اجلاس بلانے کے بعد قانون سازی مکمل طور پر نہ ہونا اتحادیوں کو بوقت ضرور ساتھ ملا لینا اور اس کے بعد ان کے تحفظات پھر سے کھڑے ہو جاتی اور اس کے ساتھ اپوزیشن کی جو باتیں سامنے آئی مولانا فضل احمان صاحب نے بہت باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت چل نہیں رہی حکومت چلائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے معاملات جو چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہو حکومت کیا سٹریٹیجی اپنائے گی حکومت انصاف کے ممبر قومی اسمڈی لالچند صاحب لالچند صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سر یہ جو تحریک انصاف کی حکومت مسلسل کانون سازی جو سامنے آ رہی ہے ایک مستقل کانون سازی کی بجائے آرزی کانون سازی یعنی آرڈینیز یا صدارت حکوم ناموں کے ذریعہ حکومتی امور چلانے کو ترجی دے آپ کو لگ رہے کہ آپ کی حکومت کی یہ پالیسی آگے چل کر کامیاب ثابت ہو سکے گی دیرم شکریہ آپ نام جیسے موجود پر بات کرنے کا مقابیہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بجود میں آئی ہے تب سے جو اپوزشن ہے اس کا رویہ انتہی غیر جمہوری رہا ہے ہم نے بار بار اپوزشن کو انوائیٹ کیا ہے اپوزشن کو موقع فرام کیا ہے کہ وہ بیٹھے اور ان سے باتی کر کے ایک جائنٹلی اور یونانیمسلی کانون تازی ہو لیکن اپوزشن اسے زیادہ حکومت کو گرانے اور اپنی کرپشن چھپانے میں زیادہ انٹریسٹیڈ ہے جب تک آرڈیننسز کی بات ہے دیکھیں پکلوس پارٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے دعویٰ کرتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے کہ نائنٹین سیونٹی تیری کا کانسٹیٹوشن ہم نے بنایا پھر وہ اٹھاروی ترمیم کا بھی یقینی طور پہ کریڈٹ لیتے ہے اور یہ جو آرڈیننس ہیں این آئین کے مطابق ہیں اور آئین کی کلاور کوئی نہیں ہے لہذا آپ دیکھیں اپوزیشن کو ایک دفعہ سے ہم نے جوئی سیشن کال کیا لیکن ہم جو اتادی تھے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو آن بولینا چاہیے ہم نے ایک اور موقع اپوزیشن کو فرام کیا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سپیکر ساب باقائد خط لکھیں گے تو ہم بات چیز کریں گے آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے انتائی جو ہے وہ پولائی پلیز لکھائی اور سپیکر ساب نے ایک اور لیٹر لکھا لیکن اس لیٹر کے جواب میں کوئی قانونی طریقہ ہے کہ اپنے جو قوانی ہیں ان کو پاس کرانے کے لیے یہ عوامی منڈیٹ ہے پس کم طریقے انصاف کے بعد جو آج انہوں نے جوائنٹ سیشن میں استعمال کیا اور قانون سازی کاروائی کاروائی کے حوالے سے مزید بھی بات کرتی ہیں اور جس طریقے سے اس کانون سازی کے جو افیکٹ سامنے آئے گئے جنرل سازی کو لے کر ایک نیا پینڈورا باکس اپن بہت سارے معاملات جو ہیں حکومت کے لئے پہلے مشکلات کا شکار فاکی کابینہ کے جلاس میں تواتر سے نیک قوانی آرڈین کے ذریعے نافذ کرنے کی منظوری دی حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم نے اجلاس جو ملتوی کیا تھا مشترک اجلاس اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لینا ایک پیج پہ لے آنا ہے پر بظاہر حقیقت تو سب عوام کے سامنے ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کا نام اتنی کیا جلدبازی ہو رہی کیا وجہات ہیں کہ بیس نومبر سے پہلے قانون سازی کے لیے اجلاس طلب کیا رہے ہیں ساری چیزوں پر فاسٹ فاسٹ ورک کیا جا رہا ہے کاف لی کا بھی جلاس ہوا ان دفعہ کیا جلدی آئے اس دفعہ یہ تین نئے آڈینس آڈینس تو ہو گیا اس کو چلا جا سکتا تھا بیس نومبر سے پہلے کیوں بیس کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا مشاورت کی جا سکتے اگر بقول ان کی بات ہے اتنی اجلت آقر حکومت کس لیے دکھا رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال ہے آپ دونوں نے کمال کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میجر جو قانون سازی ہونے جاری ہے وہ ایوی ایمز کے متعلق ہے جو الیکشن میں استعمال ہونے ہیں اور یہ ایوی ایمز کا جو بل ہے یہ کونی سیمجی نے کافی پہلے پاس کیا ہوا ہے یہ سینیٹ میں نوے دن رکا رہا اور نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کی وجہ سے جوائن سیشن میں آیا ہے اور کئی دنوں سے مشاورت بھی ہو رہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں الیکشن پر آ جائے اور پھر یہ قانون پاس ہو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح جو پوزیشن لٹکاتے رکھنا چاہتی ہے ان معاملات کو تو حکومت بھی ان معاملات کو لٹکاتی رہے اور ان کے منتظر کرتی رہے دیکھیں مکمل طور پر آئینی اور قانون طریقے سے یہ بل لائے گئے ہے اور یہ بل جو ہے اسیبلی نے پاس کیے ہے سینٹ نے پاس نہیں کیے ہے کئی عرصہ گزر ٹکا ہے اب اس پر ضدی نہیں ہو سکتی کیونکہ بعد مکمل کمیشن کہے ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ایوییمز خریدیں لوگوں کو ٹریننگ جائیں لوگوں کو سب کچھ چکھائیں جو آپ نیریٹیو لے کے بیٹھیں یہ آپ پوزیشن کا نیریٹیو ہے وہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ جو ہے جو ہے اس ایلکشن میں دھاندلی کا راگ ہر ایلکشن کے بعد آلا پا جاتا ہے اس کا کوئی خادمہ ہو ٹھیک ہے لیکن یہ جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے مداصر حسین بھی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر متفقہ طور پر ہی اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا طریقہ کیا ہے میں آپ سے پوچھ تو آپ بنائیں پرسو ایک لیٹر لکھا اس پیکر نے انہوں نے جواب میں ایک لیٹر لکھتیا ہم نے پہلے بھی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس کارون نے بائی کارٹ کیا جو لیجسلیٹی بزیس کیلئے بڑھائی گئی تھی انہوں میں ہر کمیٹی کمیٹی کارٹ کیا یہ سیشن نہیں دلنے دیتے لیکن لال جل ساہب الیکشن کمیشن کمیشن عمران خان کا نہیں پاکستان کا ہے اس دل جس کمیشن 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 پاکستان کے لیے کر رہے تو یہ اسی طرح سے کنجی رہے گا یقینی طور پر کل کل بی پرسو یہ آ آ آ در فلور آف آوز ہم نے ہمارے بابر ایوان خاملے پالا مینس سی کے ایس کے مینس نے آف دی کہ ابھی میں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم انکلیوڈ کریں تو ہم ویلکم کریں گے آگ بھی دے ہمیں تل تک جو ہے آپ ہم انکلیوڈ کریں گے میں نہ مانو میں نہ مانو تو پاکستان تحریک لیکن آپ کی اجازت لالچان صاحب سے یہی پوچھ نا چاہیں گے کیا اپوزیشن تو بائیکارٹ کرتی اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتی الیکشن کمیشن کے تحریک اترازات دور کیے جا سکتے تحریک حکومتی اضار ہے جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے آپ دیکھیں اترازات ایلیکشن کمیشن کے نہیں ہے نہیں جو رپورٹ کمیشن لکھ دیئے اپنے سینتی سینتر آزاد لکھ کے دیئے تحریک ایلیکشن کمیشن کے خود کے مطلق ہے کانون سازی کے مطلق نہیں ہے اور اس کنا میں ایک چیز پوری قوم کو سامنی پیلیر کرنا چاہتا ہوں یہ لے کرے اور اس کو شاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے اپنی کوشش کرے ایسا نہ ہو پہلے کیا پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے اگر ہم اس کے بینفیٹس کے طرف آئے تو بھارت میں بھی ہم نے دیکھا اس کی خاطر خواہ اس طرح سے ریزرٹ نہیں لے لیکن پاکستان طریق حکومت لانا چاہ رہی ہے آپ نے کہ قوانین ہم قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں اسی قانون سازی لے جائے 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 ان معاملات کو عدالتی مداختہ شروع ہو گئی تو پھر سر جمہوری نظام کیسے چلے گا مین سوال تو یہ لال چند صاحب جی ضرور دیکھیں اب عدالتے ہیں عدالت آزاد ہیں یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ عدالت کی طرف جائیں اگر ماروائے آئین کوئی خلاف کرتی ہے تو یقینی طور سے عدالت اس کی تشریف کر سکتی ہیں اور اس میں اپوزیشن کانا یہ وہی ٹریڈیشن اپوزیشن ہے اور حکومت تبدیلی کی حکومت ہے تبدیلی چاہتی ہے اور یقینی طور پر تبدیلی لے رہی ہے تبدیلی آ کے رہے گی تبدیلی اپتیکہ کیا آ کے رہے گی آئین کے آرٹیکل کو بات کر لیتی ایٹی نائن کے تحت صدی مملکہ دو صورتوں میں جب قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہ چل رہا ہو اور صورتحال فوری طور پر قانونی بلکہ نفاس کی متقاضی ہو تو آرڈین کی منظوری دے سکتی ہیں عام حالات میں صداتی آرڈین کے ذریعے قانون سازی کرنا آپ کو لگ رہے کہ پاکستان طریق انصاف کے لیے درست ثابت ہوگا دیکھیں کوئی ایسا آرڈین نہیں ہے جو صدر نے جاری کر دیا اور ہم نے اسمبلی میں نہ لائے ہو اسمبلی ایک فورم ہے پارلیامیٹ فورم ہے جو بھی آرڈین پاس ہوئے وہ وہ پر لے آئے اور ان کو پارلیامیٹ پاس کروایا گیا ہے تو کوئی کبھات نہیں ہے اس میں کوئی حاضر آپ تھوڑی دن پہلے جو بات کر رہی تھی کہ آپ کوٹ میں جائیں گے کیونکہ کچھ نہیں ہو سکا مجھے یاد ہے محسن راجہ صاحب اس پیس کر رہے تھے لیکن سب کچھ نہیں بنا کیونکہ آئین اور کالون کے مطابق ہو گے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الیکٹرونک موٹر مشین کا سسٹم متعارف کروانا چاہ رہے لیکن تقابی اسلاحات کو لے کر ایک پیش پر آئے گی اپوزیشن ادارے حکومت سب مل کر ہی اس کو امپلیمنٹ اس کا ہو سکے گا آپ کو لگ رہے موجودہ صورتحاد میں یہ ممکن ہو پائے گا آسان ہے آپ کے لئے حکومت کوشش کر سکتی ہے حکومت ان کو دے سکتی ہے حکومت ان کو سیم پیج میں لانے کی کوشش کر سکتی ہے حکومت ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے پروپوزیلز دیں لیکن اگر ان کا موقف ایک ہی ہوگا کہ ہم حکومت ہم ہماری اپنی لیجسلیشن کریں گے ہماری حکومت جب آئے گی تب لیجسلیشن کرے گے تو مجھے دو لگتا ہے نہیں کہ حپوزیشن کی جو آپ اپنی ان کی کوئی یونیٹی نہیں ہے یا اپنے مفادات کے تحت ایک ہوتے اور روزانہ آپس میں الگ بھی ہو جاتے ایک دو دوسرے لیٰذا حکومت تحریک انصاف کے حکومت ان کو بار بار کر چکی ہے جو اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی تو اس پہ بھی چاہے گی کہ اپنا انپوٹ دے دیکھیں آپ سمجھیں ایک آرڈیننس جاری کیا وہ پارلیمیٹ میں چلا جاتا ہے پارلیمیٹ میں سب پارٹیز موجود ہوتی ہے اس کے پارلیمیٹ میں جاتا ہے وہ پارٹیز ہوتی ہے اس کے بعد پارٹیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آرڈیننس آیا ہے اور جلال پیش بھی نہیں ہوا اور پاس ہوگئے پاس ہے اور پاکستان سب آئین اور جمہوریت نہیں جتین کرتی ہے اور پور آئین اور جمہوری پاس کرتی ہے اور پوزیشن کے ساتھ بھی انگیج رکھے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت اچھے ہوں گے یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں اتفاق کرتی ہیں کہ اسی طریقے کار کے تہر جو ہے اتنا آسان لگ رہے سب کچھ میں آپ کو ایک بات بتاؤ لالچند صاحب ہوں جیو ایف کے کامران صاحب ہوں یا نون لی کے جو بھی ان کے ریکارڈ میں رکھ لیں آپ سٹیٹمنٹ ای وی ایم مشین متعرف بھی ہو جائے انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے پھر بھی دھاندلی کا لہاب ضرور لہاب نا لالچند صاحب آج بیان دے دیں کہ ای وی ایم کی تحت ووٹنگ ہوتی ہے سندھ میں تو کیا یہ پیپس پارٹی بھی تو اس کو ایمپلیمٹ کرنا میرا نکھ حال کے مناسب آپ کیا لگ رہے حال کیا حال چیئے آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی یہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے جب تک ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں ہم ہے تو بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں عدالتی فیصل ان کے فیور میں آتے ہیں تو عدالت کی یہ جو شادی آمن نے سجد میں بجاتے ہیں اور جب کہ سلاح کوئی فیصل آتا ہے تو عدالت میں بھی ارزام لگاتے آپ بھلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی پروشی سیاسی کچھ اس طرح کی ہے جو ان کی حق میں ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کی حق میں نہیں ہے اس لئے تو ہم چاہتے ہیں عوام چاہتی سیاست دان کو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آرمی ایکٹ مشترکہ مفامت کے ساتھ دس منٹ میں منظور ہوا یہ بل بھی مفامت کے ساتھ منظور ہو اس کے لئے پروسس ہوا اس پرانے بیٹھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹائز ہے کھولی کرنے میں وہ ان کی طریقے پرانے ہو جائیں گے ان کو مطلع ہوگا اس میں جیسے اس کی مفاصل چلتے ہیں یہ کام ہے حکومت کا ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے یہی معاملات ہیں اب عوام یہ کہنا شروع ہو گیا کہ اگر وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو بیانات پرانے نکال لیے جائیں موجودہ مسائل کا حل اگر دھوننا ہے حل تلاش کرنا ہے یا ان کا حل جانا ہے تو ان کے جو اقتدار میں آنے سے پہلے بیانات ہیں وہ سن لیے جائیں اقتدار میں آنے کے بعد ان بیانات کے اپوزیٹ جو عمل ہیں وہ سامنے آرہے ہیں بلکل آپ پرانے بیانات سن ستے ہیں ایمان خان صاحب کے قدم رہے ہیں ایمان خان جو پہلے جن سے یقین رکھتے تھے کہ الیکشن صاف صاف ہونے چاہی ہیں آج تک اسی جو ہے آج آج وہ چاہتے ہیں ایسا عمل دورا جائیں میں نے آپ سے سوال کیا کہ جو الیکشن کمیشن جو 1973 کے کارکسی تحت قائم ہوا ہے جس نے بلدیاب اور جنرل الیکشن کروائے ہیں ایک الیکشن ایسا نہیں ہے جو اندسپیٹ ہو جس سب پارٹی نے تفا کیا ہو تو ایک دفع آپ اس کو بیاد واجب دیکھ لیں ان کو بتا آپ ایسا ماشین جو ہے ایک پروپول دو ماشین سے وہ عوام کو دکھا ہے لوگو دکھا ہے وہ ان کو پارلیم انکرینز کو دکھائی جائی ہے کہ اس کو صحیح خاص بات نہیں اس میں بیلیٹ ہوگا اس بیلیٹ نکلے اس کا بیلیٹ باکس کھ بیلیٹ 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 موسیقی موسیقی سفر کیوں نہ ہو اگر آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو وہ ختم نہیں ہونا ہے تو ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہوگا اور اس ملک کی جمہوریت اس ملک کی بکا اسی میں ہے کہ ہمیشہ یہاں پہ آزادانہ اور سفاف اور سفاف الیکشنز ہو اور اس کے لیے ایوی ایم ناکدری ہے لیکن پہلے قدم اٹھانے کیا آپ نے بات کیا لالچن صاحب سولو فلائٹ کبھی بھی کامیاب دہی رہی اگر ہم گزشتہ دلوں پہ معاملات پہ نظر ڈالیں فاقی حکومت نے گزشتہ تقریباً ایک مہینے کے دوران قومی تصابیوروں کے قانون میں استعدادی آرڈینیس کے ذریعے دو طرح بھی متعارف کروائی جبکہ اس نے قبل بھی نیپ قانون میں ایک تبدیلی کی گئے کیا آپ پارلیمان کے ذریعے حکومت کے لیے قانون سازی اتنا آسان ہے کیونکہ سولو فلائٹ کے تحت اگر آپ ایک پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو باقیوں کے قدم بھی ساتھ ملنے بہت ضروری ہیں کیا آپ کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن کا اتحاد ہوں سولو فلائٹ کے اکوبت کاری رہ سکتی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اکوبت کو پاکستان تاریخ انصاف کو جو ہے وہ پارلیمان میں ریکوزیٹ نیجورٹی نہیں ہے ہمارے اتحادی ہیں ہمارے کانسلیٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اپوزیشن سے بھی کانسلیٹیشن ہوتی ہے کئی ایسے بلس جو پرائیویٹ بلس ہو یا گورنمنٹ بلس ہو آپ نے رہی کرنی دیکھا جو آپ نے جنرلس کی پروٹیکشن کا بل ہے وہ یونانی مخلی پاس ہو رہا ہے اور اس کو سب اپوزیشن پارٹیز میں بھی سپورٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ کا انٹروڈیوٹ کی بل تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ این فورس جس سب تنسلس کا بل اپوزیشن میں پیش ہو گیا ہے اس کو بھی سب پارٹی میں سپورٹ کیا ہے تو آل از نال بلیک سب کچھ غلط نہیں ہے بہتر تیزیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اور بہتر ہی ہے مدرسی حسین صاحب یہ ساری باتیں اتنی آسان نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں تو پھر یہ کہہ جاتے ہیں کہ جب حکومت نے کچھ بھی کوئی بھی کام ناممکن کو بھی ممکن بنانا ہوتا ہے پھر بیکڈور رابطے بھی ہو جاتی ہیں اپوزیشن کے جماعتوں سے بیکڈور رابطےوں کے ساتھ پھر آپسی اتحاد جو ہے اپوزیشن کا وہ بھی اس کے بھی پھوٹ نظر آ جاتی ہے تو واقعی اتنا آسان ہوگا حکومت کے لئے قانون سازی کو انتقابی صلاحات کے حوالے سے مشنگ کو لے کر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں تحفظات سامنے آ رہے ہیں یہ سب پروسس جس طرح لالچن صاحب بتا رہے ہیں اتنا آسان ہے جی بالکل آسان ہے کیونکہ اگر لالچن صاحب اس چیز پر اتفاق بھی کریں گے کہ اس حکومت کی صلاحیت بڑی ہے آپ چیئرمن جو سینٹ ہے سادق سنجرانی اخلاف ادم اعتماد کی تیریکہ ہے وہ بھی ہٹا دیتے ہیں پتہ نہیں دس رکن کہاں گائب ہو جاتے ہیں اگر آپ ادم اعتماد کیا ہیں تو 172 سے زیادہ 180 کے قریب رکن حمایت میں بڑی اچھی صلاحیت ہیں ان کے پاس بہت اچھی صلاحیت ہیں اب اس کے پیچھے کیا سباب ہیں مولانا صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ حکومت کہیں اور سے چل رہی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ ان کی اپنی صلاحیت ہے ہو سکتا ہے اچھی بات چیت کرنے کی صلاحیت ہے اچھے طریقے سے وہ جیسے کافلی کو اب چانک ان کا اقتلاف آیا امکیوں کا اقتلاف آیا دو دنوں میں اقتلاف ختم ہو گیا یہ اس چیز کی صلاحیت ماننی چاہیے پر وجوات ہر کسی کا سوچنے کا انداز اللہ کہ ہو سکتا ہے میں کسی اور نظریہ سے سوچ رہا ہوں کہ پیچھے کون ہے مضل مولانا صاحب کسی نظریہ سے سوچ رہا ہوں کہ کون چلا رہا ہے پر ان کے پاس صلاحیت ضرور ہے کہ ہر مشکل وقت کو یہ ٹال لیتے ہیں اور اس بیس نومبر کے دوران ان دس بارہ دنوں میں جو مشکل وقت ان کے اوپر اچانک اچانک آیا جیسے وزیراعظم صاحب سپریم کورٹ میں اچانک پیش ہو گئے پھر اچانک یہ رانہ شمیم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آگی یہ بھی معاملہ سولو ہو گیا تو ان کے اوپر مشکل وقت ہے یہ دس دن کا ہے بیس نومبر کے بعد شاید وہ مشکل وقت ختم ہو جائے شاید بہتر ہو جائے یا ہو سکتا ہے بڑھ جائے پھر یہ صلاحیت صرف کیا آپسی معاملات قانونت سازی کو لے کر ان کے پاس تھی یہ ایک صلاحیت ہے کہ مشکل وقت کو کیسے گزارنے اور کس طریقے سے معاملات کو سیدھا کرنے عوامی مسائل عوام جو اتنی مشکل ہیں اس مشکل کو لیے ان مسائل کے لیے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے پاس کیا یہ صلاحیت نہیں ہے عوامی مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے جی مجھ سے پوچھتا جی مدہ سے جی بلکو نہیں صلاحیت تو ہے عوامی مسائل عمران صاحب تو نوٹس تو لیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اجلاس بلاتے ہیں یہ وہی نوٹس ہے جب نوٹس لیا جاتے ہیں تو وہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں یہ وہ والا نوٹس ہے کوشش تو کرتے ہیں کوششوں کو سرانا چاہیے ہم اس پر تنقید کرنا بھی بناسب نہیں ہے سرانا چاہیے نوٹس لیتے ہیں اجلاس بلاتے ہیں اچھی بات ہے وہ قسمت کی بات ہے کہ وہ جس چیز پر نوٹس لیتے ہیں اسی چیز کا جو ہے پرائز انکریز ہو جاتی ہے لازلی لالچند صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی آبو ہوا کیا دیکھ رہے ہیں چیلنجز تو بہت سارے ہیں جیسے کہ آپ جکر کی سیاسی آبو ہوا بلکل ہر سال کی طرح جیسے کہ آپ کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ یہ نوویمبر میں ہائپ کریئیٹ ہوتی ہے یہ موسمی بیماری کی طرح سامنے آتی ہیں اور یہ ہمیشہ کی طرح آرام سے خود ہی بیٹھ جائیں گے کسی جنم رگارلے سے کون کیا کہہ رہا ہے اپنی ہے کہ سارے تین سال پر سے پسلی بغیر کسی جیلنجز بغیر بلیکنیل ہوئے گزارے ہیں اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ہم باٹی جو ہے اپنا تینیورس بڑی آسانی سے پورا کر لیں گے بسی کے لیے بات یہ ہے ہمیں چیلنجز ہیں کیا ہمیں اپوزیشن ہرگز چیلنج رہی ہے اپوزیشن میں وہ کتا سٹی وہ کوالیٹی وہ بسی نہیں ہے کہ امران خان کا مقابلہ کر سکے جیسی بھی چورتے ہمیں چیلنج آئی ہے وہ گلوبل ہے وہ انٹرنیشنل ہے آپ کو دیکھیں کہ اینرگو کی رائزنگ پائشز ہے پوند کی رائزنگ پائشز ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی جب جب سے اتصارت آیا ہے ہم جو ہے پوند سفیشن بنید ہے ہم پوند انپورٹ کر رہے ہیں ہم آئل انپورٹ کر رہے ہیں ہم ایلڈیویل آئل انپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہے یہ تین چار مہینے یہ نیکائی کا جن جو ہے ہمیں ہانٹ کرے گا لیکن آپ آنے والے یا تین یا چار مہینوں کے بعد یہ بھی تاریس ہی بات کر رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی لیکن یہ رکھی بھی چورت ہے ہمارے میں یہ دو سے تین مہین یا تین سے چار مہین مہین کے حال سے دیفکلٹ ہو سکتے ہیں لیکن اپنکشن کو پہلے بھی کوئی دینکر نہیں کیا ہے گومنٹ نے اور اب بھی نہیں کرے گی بہت شکریہ میمبر گومی اسلام دی پاکستان طریقے اتراف لالچل صاحب آج صاحب آج ہو تھے اور جس طریقے سے بات کی جاری ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حکومت کے لیے اتنے چیلنجز نہیں ہیں جتنے چیلنجز سامنے رکھے چاہتی ہیں یا مشکلات نظر آتی ہیں اور جس طریقے سے متوسس انساب نے بھی کہا ہے کہ بہت زیارے چیلنجز تو ضرور ہیں اپنی حکمت عملی کے دعا جو باقتہ طریقہ انساب کی خاص طور میں حکمت عملی رہی ہے آج دا آنے والے دنوں میں جو سیاسی آب و ہوا ہے وہ موسم تو جیسے جیسے سرد ہو رہا ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا چاہ رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں کہ ملکی صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کریں اور دیگر معاملات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے اثرات آئندہ آنے والی سیاسی آب و ہوا کیا اثرات ڈالے گی ملکی جمہوری نظام کے اوپر قانون سازی کے معاملات کو اگر ہم دیکھے جائیں وہ کس طریقے سے تیہ ہو پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپوزیشن کیا واقعی عوام کے مسائل کو لے کر قانون سازی کو لے کر ملکی معاملات کو لے کر پریکٹیکلی میدان میں اترے گی یا کہ ایک بار پھر سے ہر سال کی طرح باتیں کی جائیں گی اور پھر خامشی اکتیار کر لی جائیں گی مدسر حسین صاحبی میرے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام سیاست و ریاست قواہ قتم ہو اچھا ہے اپنی مدبائن رمچودی کو اجازتہ دیجئے اپنے خیار رکھیے گا اللہ حافظ